مسئلہ معصومیت پر حضور تاج الشریعہ قدس حسین العزیز آپ کی تحقیقات وہ بھی بڑی واضح ہیں یہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ کتاب العقایت جلد نمبر دو میں آپ فرماتے ہیں اسمت خاصہ اے انبیاء کرام و ملائکہ ازام ہے معصوم ہونا یہ انسانوں میں نبیوں کے ساتھ خاص ہے یعنی جب بھی کسی کو معصوم مانیں گے تو نبوت ساتھ ماننی پڑے گی انسانوں میں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی نے معصومہ یا معصوم کہہ دیا تو اس کی محبت ہے اس نے تعریف کر دی تو تم کیوں روکتے ہو جتنی کوئی تعریف کرتا جائے تو ہم اس لیے روکتے ہیں کہ یہ کہنے سے ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے یعنی اس تعریف کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس سے کوئی دوسرا عقیدہ ڈیمج نہ ہوتا ہو مثلا اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے کہے کہ آپ میرے اللہ ہیں ماذا اللہ تو ہم اسے روکیں گے کہ یہ تم شان نہیں بیان کر رہے یہ تم سرکار کو ناراض کر رہے ہو چونکہ آپ نے تو پتر کھا کے بھی یہ بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے رب وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ کے سوا اس ذات کے سوا کتنی بھی کسی کی شانیں ہوں اسے اللہ نہیں کہنا تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنا یہ تعریف رسالت نہیں ہے بلکہ دین سے بغاوت ہے شریعت سے ٹکر لینا ہے ایسے ہی جس وقت کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ رہا ہے معصوم کہہ رہا ہے ہرگز شان زہرہ نہیں بیان کر رہا وہ شریعت سے بغاوت کر رہا ہے شریعت سے ٹکر لے رہا ہے اور وہ کاندیانیوں کا رستہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ختم نبوت بھی حملہ کر رہا ہے چونکہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے کرتے ام الانبیاء ان کو کہتے ہیں اسمبلی میں بھی کہہ جاتے ہیں عدالتوں میں بھی کہہ جاتے ہیں ہم محبت کی لفتار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو ہے جب وہ یہ شان بیان کرتے ہیں اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تھوڑے محب ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کیونکہ وہ قوم جو ہے ان کا موں سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے کیسے چل کے جائیں ہم نے تو وہ محبت کرنی ہے جس کا حکم قرآن سنت نے حدود کے ساتھ دیا اب دیکھو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق ہیں لیکن جب یہ مقام آتا ہے پیش نظر وہ نوبہا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے تو سیدہ طیبہ تاہلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محبت کو کب قبول کریں گی کہ جب خود آخری سانس تک انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور یہ واضح کیا کہ میرے اباجان آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو یہ ایک چور دروازہ ہے کہ کادیانیوں نے براہراست نبی مان لیا اور دوسرے لوگوں نے معصوم کہہ کے معصومہ کے زمن میں معصومہ کی تعریف ہو کی جو نبی تو کیا نبی سے بھی اونچا درجہ ہو نبوت اس کے اندر ایک شعبہ ہے معصومیت کا جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے تو ہمارے لوگ نہ جانے کیا نظر لگی ان کو یا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پٹھیا مچ کھا گئے کیا ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعریف کرتا ہے تمہیں مرور کیوں اٹھتا ہے تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا اسمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ عظام ہے غیر انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں کیا ہے کہتے ہیں فی الواقعہ شعیہ کا عقیدہ کفریہ اور یہ محبت احلِ بیعت نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ جو کتابوں میں ہمارا دین ہے وہ اور ہے اور جو خطابوں میں آج کل ہے وہ اور ہے تو یہ غیروں کی سازش ہے محبت饪یل ہے محبت